احادیث مبارکہ میں جمعے کے دن کسرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم آیا ہے لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں کم از کم ہزار مرتبہ یا تین ہزار مرتبہ چلتے پھرتے اڑتے بڑھتے سوتے جاگتے ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو سارے کے سارے اور بڑے افراد اپنے بچوں کو حکم کریں کہ جمعے کے دن اپنے زبانوں پر ہمیشہ درود شریف جاری رکھیں اس کا ورد کرتے رہا کریں کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے حدیث کی ایک کتاب ہے ابن ماجہ اس میں یہ حدیث اس کتاب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثیرو من الصلاة علیہ یوم الجمعہ اے لوگو تم جمعے کے دن کسرس سے زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو اس لیے کہ یہ ایسا جمعہ مبارک دن ہے کہ فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں اور جب کوئی بندہ جب کوئی آدمی درود شریف مجھ پر بھیجتا ہے تو وہ درود اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یعنی جو بھی ہمیشہ جب ہی بھی درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور جمعے کے دن یہ کسرس سے ہوتا ہے تو لہذا حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اکثرو علیہ اکثرو منا صلات علیہ یوم الجمعہ تو جمعے کے دن کسرس سے درود شریف پڑھنے کا حکم ہے لہذا ہم اس کا خیال رکھیں اور ساتھ ساتھ میں اس کے فائدے کیا ہیں درود شریف پڑھنے سے ایک مرتبہ درود پڑھیں گے یہ بھی فائدے اور فضیلت حدیث میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بندے کے دس گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور دس نیکیاں اس کے نام عمال میں لکھ دیتے ہیں اور اس کے دس درجے بلند فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں اس بندی پر نازل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر دس رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں تو لہذا درود شریف کی بے شمار فائدے ہیں اسے پڑھتے رہنا چاہیے ہمیشہ اپنی زبانوں پر اس کا ورد رکھنا چاہیے اور خصوصا جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ اسے پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا درود شریف کے بارے میں جو بندہ زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو وہ قیامت کے دن وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا اللہ اکبر اللہ ہم سب کو جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے یہ سعادت ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ایک حدیث میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے اوپر روشن رات یعنی جمعہ کی رات اور روشن دن یعنی جمعہ کے دن میں کسرت سے درود بھیجا کرو اس لئے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے میں تمہارے لئے دعا اور استغفار کرتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ ہم درود پڑھتے ہیں تو یہ فرشتے جو ہے ہمارا درود حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں تو فرماتے ہیں حضور ہمارے لئے دعا اور استغفار کریں گے تو لہٰذا کہ جمعہ کی دن کسرت سے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے اور جمعہ کی دن حدیثوں میں لکھا ہے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیمہ یہ جمعہ کی دن جو ہے اس درود کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا تو لہٰذا جو بھی اس کے علاوہ جو بھی درود آپ کو آتا ہو تو وہ درود جو ہے اپنے زبانوں پہ اس کا ورد جاری رکھیں وہ درود شریف پڑھتے رہیں